موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد محترم ناظرینِ کرام ہم اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ قرآنِ کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سالہ جو آپ کا نبوی دور تھا اس میں نازل ہوا تیرہ سالہ مکہ میں تھے دس سال مدینہ میں تھے اس پورے فترے میں یہ قرآن نازل ہوا قرآنِ کریم یک بارگی پورے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا اسے اہلِ علم تنجیم القرآن کہتے ہیں یعنی رفتہ رفتہ یہ قرآن جو نازل ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا کیوں اللہ رب العزت نے عام طریقوں سے ہٹ کر کے جو اس سے پہلے انبیاء جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی اللہ تعالی نے یک بارگی نہ دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تھوڑا کبھی ایک صورت آدھی صورت چند آیت ہیں بلکہ ایک آیت اور بعض آیت کا ایک حصہ بھی آپ پر نازل ہوا ہے سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا اور یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ طریقہ تھا کہ قرآن کریم اقبارگی نہیں نازل ہوا مشکین اس پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ تورات زبور انجیل یہ سب اقبارگی دیے گئے قرآن کیوں نہیں دیا گیا اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُسِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً قَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكْ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِلَى اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیوں نبی پر قرآن یقبارگی نہیں نازل کیا گیا اللہ فرماتا ہے ہم نے کیوں یقبارگی نہیں نازل کیا تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر کے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیتیں نازل ہوئیں ایک آیت کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پہلے نازل ہوئی تھی اس کے بعد تھا وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِ مُانْفُسِينَ جس کا معنی یہ تھا کہ جو مومنین جنگ سے بیٹھے ہوئے ہیں جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں وہ ہو اور جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں لڑائی لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ آیت نازل ہوئی باز روایتوں میں آتا ہے کہ پیچھے جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنائی تو وہیں عبداللہ امہ مکتوم بھی تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا کیا ہوگا بعد میں یہ ہے کہ وہ آئے وہاں تھے نہیں خیر تھے یا آئے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں جب انہوں نے اپنا معاملہ رکھا کہ جو آنکھ سے محروم ہیں جن کے پاس بینائی نہیں ہے وہ کیسے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں تو ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی غیر اولی الضرر جو معذور ہیں جنہوں ہیں آنکھ اللہ نے نہیں نصیب کیا اس دنیا میں وہ اس سے مستثنہ ہے معلوم کیا ہوا آیت تو دور کی بات ہے آیت کا ایک ٹکڑا لے کر کے جبریل امین وہاں سے دوبارہ آتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انشاء ان اللہ علیم حکیم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ڈیرتے ہو فقر و فاقہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نماز دے گا کہتے ہیں یہ آیت اس آیت کے بعد نازل ہوئی اِنَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ جب یہ آیت نازل ہوئی پھر اس کے بعد صرف یہ ایک آیت نازل ہوئی اسی طرح سے کبھی دو آیت ہیں کبھی پانچ آیت ہیں اور حادثِ عفق واقعی عفق جو عائشہ رضی اللہ پر تحمد نازل ہوئی تھی یہ ہے ہر مسلمان کو معلوم ہے یا ہونا چاہیے کہ یک بارگی دس آیتیں نازل ہوئی تھی سور نور کی آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کو جستہ جستہ رفتہ رفتہ مختلف مواقع پر نازل کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں ایک علم گزرے ہیں ابو الشامہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ عام آسمانی کتابوں سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کو جو رفتہ رفتہ نازل کیا ہے اس کی کیا حکمت ہے ایک تو قرآن میں جو ہے لِنُثَبْ بِتَبِهِ فُوَادَق تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں کہتے ہیں کہ جب وہی بار بار آئے گی کسی واقعے پیش آنے کے بعد نازل ہوگی تو ایسی صورت میں دل کے اندر مضبوطی آئے گی مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر لڑی چنانچہ جنگِ بدر کے بعد قیدیوں کے سسلے میں آیت نازل ہوئی جس آیت کے اندر حضرتِ ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے اختیار کے خلاف جو ہے عمر کا مشورہ تھا اس کے مطابق آیت نازل ہوئی مدینہ والوں نے مسجدِ ذرار ایک فتنے والی مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے منافقوں نے طلب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھائیں وہاں پہ جا کر کے اور اس طرح سے وہ مسجد ریشٹرڈ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ذراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین اس مسجد کی حقیقت یہ بیان کی کہ جن لوگوں نے مسجد تکلیف پہنچانے کے لیے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف سائشیں پیدا کرنے کے لیے پھر فرمایا خبردار آپ وہاں جا کے نماز نہ پڑھائیں جو مسجد تقوی کی بنیاد پہلے رکھی گئی ہے مسجدِ قبہ وہ زیادہ اس کے حق دار ہے اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا وادسے اف کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر دھیان دینا اور آپ کی ریائت کرنا مقصود تھا ظاہر سے بات ہے کہ اگر ایک دن میں کئی دفعہ آیتیں نازل ہوتی ہیں تو جبریلِ امین آسمان سے وہ ہی لے کر کئی بار آتے ہیں یا روزانہ اگر مان لیجئے ایک ہفتے میں ہر دن آنا ہے تو ہر دن جبرائیل سے ملاقات ہوتی ہے اور جبرائیل کے پاس جو چیز ہے ظاہر ہے وہ لے کر آتے ہیں صحابہ کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا اور جبریل سے نئی ملاقات ہوتی ہے اور اس خوشی کو بیان نہیں کیا جا سکتا مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا آف صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ دہراتے تھے اور جس سال آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال دو دفعہ پورے قرآن کو آپ نے ان کے ساتھ دہرائیا اور اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہت زیادہ فیاض و سخی ہو جاتے تھے جس طرح سے تیز و تند ہوا ہوتے تھے اس طرح آپ سخاوت کر دیتے تو آپ کا یہ سخاوت کرنا یہ ہے درحقیقت جبریل امین سے ملاقات کی صورت میں ہوتی تھی تو ابو شامہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص جو اللہ کی جانب سے احتمام ہوتا تھا بار بار فرشتے کی آمد کے ذریعہ یہ مقصد تھا اور بار بار آپ کی ملاقات ہوتی تھی آئیے مختصرا یہ مقاصد دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اہل علم نے ذکر کیا ہے چنانچہ کہتے ہیں پہلا مقصد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ شعور اور احساس دلانا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص انایت ہے خاص رعایت ہے خاص کر کے بہت ساری ایسی آیتیں نازل ہوتی تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف مسائل سے دوچار ہوتے تھے مشرقین کی جانب سے دشمنان کی جانب سے مختلف جنگوں میں جو پریشانیاں ہوتی تھی اس قسم کی آیتیں نازل ہو کر کے آپ کو حوصلہ دلاتی تھی اور یہ بہت ساری مقامات پہ ہے مثلا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کے تعلق سے بتایا کہ آپ کے پاس ایسا نبی آیا ہے جس کے لیے تمہاری مشکلات بہت گنا گزرتی ہیں مومنوں کے ساتھ بہت حریس ہے اور بہت رحم دل ہیں یا اسی طرح سے اللہ نے کہا مومنوں پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا یا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بارے فرمایا لا اللہ کا باخن نفسک کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا اپنے آپ کو حلاک کر دیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بشمار آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور پریشانی میں آپ کو حوصلہ دلاتی ہیں اسی طرح سے یہ جو بار بار قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا حکمت ایک یہ بھی تھی کہ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو کی امی تھے یعنی دیکھ کر کے پڑھنا اور اسی طرح سے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے یہ الگ بات ہے کہ مکہ میں بھی کچھ لوگ تھے مدینہ میں تھے جو وہی نوٹ کرتے تھے لیکن بیشتر کا حال یہی تھا چنانچہ وہ یاد کرتے تھے تھوڑا تھوڑا یاد کرنا بمقابل زیادہ کے آسان ہے اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جتنا یاد کرتے تھے اس پر وہ عمل کرتے تھے بار بار نزول کا ایک تیسرا مقصد یا تیسری بات حکمت کی یہ تھی کہ مشرقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے ترے ترے کے الزامات لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں جب نازل ہوتی تھی تو وہ جو باتیں کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتا تھا ان کے خلاف دلیل دیتا تھا اور ان کی خامیوں اور خرابیوں کو اجاگر کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کا جواب دے رہے ہیں اور اللہ کی زبان میں اگر یہ چیز ایک ساتھ ہوتی تو یہ چیز ممکن نہ ہوتی کیونکہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو سامنے والے کو اسی وقت جواب دینا مناسب ہوتا ہے چوتھا یہ کہ مختلف واقعات اور حوادث حادثات جو ہوتے تھے اس میں اس سے مدد ملتی تھی مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے ایک نئی ریاست کو قائم کیا یہود نصارہ جتنے لوگ تھے سب سے آپ نے معاہدہ کیا لیکن کچھ دنوں کے بعد جنگ اہد جب ہوئی تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ منافقین کی ایک اچھی خاصی تعداد بیچ راستے سے آگئی اور رفتہ رفتہ جتنے اس قسم کے لوگ تھے انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا چنانچہ قرآن کریم میں چاہے وہ سور منافقون ہو یا اسی طرح سے سور بقرہ میں یا اسی طرح سے سور توبہ میں یا اور بھی بہت ساری صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان منافقین کی حقیقت کو واضح کیا جو وہ مزاک کرتے تھے ان کے مزاک کا جواب دیا اور ایسے تمام لوگوں پر اللہ رب العزت نے رد کیا ہے پانچویں مقصد یا پانچویں حکمت یہ کہ اللہ رب العزت نے بار بار نازل کر کے مسلمانوں کے دل کو مزید مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ جو واقعات پیش آتے اور واقعات کے زمن میں جو آیتیں نازل ہوتی تھی حقیقت میں ان کے دل کی اس کو مضبوطی اور گہرائی کے ساتھ اس واقعے اور اس آئے سے جوڑا جاتا تھا اور اس کا ان کے دلوں پر بہت اچھا اثر ہوتا تھا اب مثال لیں کہ مسلمان کافی دنوں سے پریشان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں بیشتر صحابہ نبی کی وجہ سے پریشان ہیں چند گینے چونے منافقین اور دو چار صحابہ جو ان کے دام فرے میں فس گئے تھے وہی اس قسم کی باتیں کر رہے تھے تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان آیتوں کے نزول کے بعد مسلمانوں کو حوصلہ ملا مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی اسی طرح سے قاب بن مالک اور مرارہ بن ربی حلال بن امیہ جو دین صحابہ سستی اور قاہلی کی وجہ سے جنگ تبو سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین نے آ کر کے جھوٹ وغیرہ بول کر کے اپنا کام چلا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پچاس دن تک ان کا شوشل بائیکارٹ کیا ان سے گفتگو بند کر دی صحابہ ان سے بولتے نہیں تھے سلام یہ کرتے تو خاموشی سے جواب دے دیتے ان کا مدینہ میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا پھر بعد میں بیویوں سے بھی علاہدگی کی بات کہہ دی گئی ان سب کے بعد جب یہ آیت نازل ہوتی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ذَاقَتْ بِهِمُ الْأَرْضِ کہ وہ تین لوگ جو جنگ سے پیشے ہو گئے اور زمین ان پر تنگ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی یا ان کی معافی کہ تسلے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر سے بات ہے صحابہ کے دلوں میں ان کا مقام خود ان کو اپنی اہمیت کی ان کی شان میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے یہ ہے اس پیش آئے ہوئے واقعے کہ تین یہ آیت بہت ہی مفید اور بہت ہی اثرانداز ثابت ہوتی تھی اسی طرح سے ایک مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو کیسے رفتہ رفتہ دور کیا جائے اس رفتہ رفتہ نزول قرآن سے بہت مدد ملتی تھی مثلا کوئی سوال کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی کوئی سوال یہ کرتا ماہ حرام میں جنگ کا کیا مسئلہ ہے کوئی سوال کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا چنانچہ اسی مناسبت سے آیت نازل ہوتی مثلا لوگ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے پوچھتے ہیں تو لوگ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور پھر وہ آیت نازل فرما رہا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ چاند کے بارے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ آپ سے حلال کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کو بتانے اور حج کی تعین اور اسی طرح سے عبادات کے لئے ان کا اہم رول ہے اسی طرح سے کہ ماہِ حرام حرام مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو جس اس طرح سے لوگ سوالات کرتے اور ان کے سوال کے مطابق اللہ تعالیٰ جواب دیتا اسی طرح سے مدینہ کے اندر لوگوں کے یہاں شراب ان کی گھٹی میں بیٹھ چکی تھی عشر رضی اللہ ایک روایت میں کہتی ہیں کہ اگر یہ اتدائن ایک ہی دفعہ یہ آیت نازل ہوتی کہ شراب حرام ہے تو شاید کوئی نہیں چھوڑتا لیکن پہلے آیت نازل ہوتی ہے شراب سے مطالق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر کیا کہا گیا کہ لوگ اے نبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جواب کیا اللہ دے رہا ہے کہہ دیجئے کہ ان کے اندر اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اس میں ظاہر ہے کوئی جیتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے شراب پیتا ہے تو اسی صورت میں اگر اس کی عادت ہے تو اس کو سکون ملتا ہے یہ بظاہر فائدہ ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے شراب اور جوئے کے اندر جسے لوگ فائدہ سمجھتے ہیں فائدے سے زیادہ نقصان اور گناہ زیادہ ہے تو پہلے یہ صورت بتائی گئی یہ احساس دلایا گیا کہ جو تم کام کر رہے ہو کوئی اچھا کام نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اب ظاہر ہے جو لوگ دن و رات یہی مشغلہ تھا یہی بنانا یہی پینا اسی میں مزد رہنا ذہن کو کھٹ کھٹانے والی یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے اس کے بعد کیا آیت نازل ہوتی ہے کہ اے مومنوں تم مدہوشی کے عالم میں شراب پی کر کے جو مدہوش ہو جاتے ہو اس عالم میں نماز کے قریب مت جاؤ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ تم کہہ کچھ رہے ہو اور کہنا تمہیں کچھ اور چاہیے تمہیں پتا نہ چلے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر شراب کے تین یہ احساس دلایا کہ نماز کے اوقات میں تمہیں اس سے بچنا چاہیے یہاں یہ اشارہ دیا گیا کہ اس حالت میں نماز میں جانے سے ایسا ہوگا کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں پتا نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب بتائیں کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعیم کہ یہاں جو عام طور پر معمول تھا زہر کی نماز سے پہلے جمعہ کو چھوڑ کر کے ان کے یہاں کھانے کا وقت تھا اب اگر کھانا کھانے کے بعد وہ شراب پیتے ہیں تو ظاہر ہے نماز کا ان کا متاثر ہوگا اس لئے ان کو یہ وقت اپنے آپ کو باز رکھنا ہوگا ایسے ہی اشارہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سے منع کرتے تھے سونے کی بات کہتے تھے لہذا اگر اشارہ سے پہلے وہ کھانا کھاتے ہیں لائے کہ نقصان زیادہ نفع کم ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کے اوقات میں تمہیں شراب سے بچنا ہے اس کے بعد اخیر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کہ یہ شراب جو ہے اور یہ فلا فلا چیزیں یہ ناپاک ہیں لہذا تم ان سے بچو ان سے اجتناب کرو یہ شیطانی عمل ہے شیطان تمہارے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے یہاں صاف طور پر شراب کی حرمت نازل ہوتی ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ حکم آتا ہے تو سارے لوگ شراب کے میٹھ کے فینک دیتے ہیں راستوں میں گلیوں میں اس طرح سے شراب کی کثرت ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں جاری ہیں تو یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرے کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جو بیماری بلکل گھر کر جائے سرائط کر جائے اسے یکبارگی ختم کرنا آسان نہیں جبھی عاشر رضی اللہ نے کہا کہ اگر پہلے یہ کہا جاتا تو کہتے ہیں ہم کبھی شراب نہیں چھوڑیں لیکن رفتہ رفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لائن پہ لائے ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ شراب چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں اسی طرح سے بار بار نزول کا ایک آخری فائدہ یہ ہے کہ قرآن جو ایک موجزہ ہے اس سے قرآن کریم کا ایجاز ثابت ہوتا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی انسان آج کچھ لکھتا ہے دو چار صفحہ اور وہ اپنی زندگی کے اتدائی دنوں میں ہے بیس پچیس سال کا ہے اور مسلسل لکھتے 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 اگر وہ ساٹھ ستر اسی سال کی عمر پاتا ہے ساٹھ ستر سال کی عمر میں اس کی تحرید میں وہ پختگی ہوگی جو شروع میں نہیں تھی قرآن جو یہ مختلف اوقات میں نازل ہوا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کہتے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد فلاں مضمون کے بعد یہ چیز رکھو اور آپ قرآن کریم کو شروع سے اخیر تک دیکھ لیں کہ قرآن کریم کی جو آیتیں جو متعدد مواقع پر مختلف مواقع پر نازل ہوئی مثلا قرآن کریم کی آیات صورتوں کو لوگوں نے مکی اور مدنی باٹا ہے مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں یہ ہیں مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں یہ ہیں اب اگر مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے اقراب اسم ربکل لدی خلق پہلے ہے اور اگر فرض کیجئے اس کا کچھ حصہ تیرہمہ سال میں نازل ہو رہا ہے تو دونوں میں تیرہ سال کا گیپ اسی طرح سے مدینہ میں اگر پہلے سال میں کچھ آیتیں نازل ہوتی ہیں اور انسی صورت کی بعد میں آخری سال میں وفاظ سے کچھ دن پہلے نازل ہوتی ہیں تو دونوں میں آٹھ نو سال کا گیپ لیکن اللہ رب العزت کا یہ کلام اس کے اندر نہ الفاظ میں فرق نہ معنی میں فرق نہ کسی اور چیز کا فرق پڑھنے والا محسوس کرتا ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اکبار کی ساری چیزیں نازل ہوئی ہیں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کو تیس سالہ دور میں نازل کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کے پاس غیب کا علم ہے جو ہماری نفسیات سے واقف ہے ہمارے نبی اور اس امت میں مہربان تھا اس مہربانی کے تقاضے سے اس طرح سے نازل کیا ہے ناظرین کرام وقت یہی پر ختم ہو رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقاصد سے آگاہی عطا فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں nine five double eight double eight double eight two six per موسیقی موسیقی